ایک مرتبہ سورہ فاتحہ خطیب اکبر کے لئے تلاوت فرمائیں تاکہ اس کے بعد بقائدہ دور پر مجلس کا آغاز کیا جائے سورہ فاتحہ برائے سال سبا مردہ تھرسا بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہ جعلنا من المتمسکین بے ولاویت علی ابن ابی تول وصلات و سلام علی اہلہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم فطرت اللہ ہلتی فطرن ناؤس علیہ لاؤ تبدیل لخلق اللہ زاؤ لقدین القیم لقن اکثرن ناؤس لیالمون سالوات باواز بلند تر سالوات پڑھ دیو توجہ ہے نوکری شروع کی جائے میں شکر گزار ہوں خانوادہ خطیب اکبر کا کہ ان کی بدولت آپ لوگوں کے چہروں کی زیارت ہوئی کیونکہ میرے مولا کا فرمان ہے مومن کا چہرہ دیکھنا بھی ثواب ہے پوچھا گیا جب یہ بات ہوئی میں زیادہ لمبی چوڑی تمہیدیں بانتا نہیں بلا عطی علی پڑھ نہیں ہے اس کے علاوہ آتا ہی کچھ نہیں سلامت رہی مومن کا چہرہ دیکھنا سواب ہے کیونکہ میرے مولا کا فرمان ہے المومن ینظرو بن نور اللہ کہ مومن جب بھی دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو میرے سامنے سارے مومن بیٹھے ہیں یہ بات میں نے جان کے شروع کی ہے آپ کی توجہ لینے کے لیے بس بات بغیر تمہید کے بغیر کسی سوچ کے بغیر کسی بات کیے ہوئے کہنے لگا ہوں بڑی مہنگی ہے ولایت علی جسے بات اچھی لگے گی وہ میرے ساتھ خود ہی بولے گا بہت مہنگی ہے ولایت علی ولایت علی سر ہلانے سے نہیں آتی سر کٹانے سے آتی ہے آپ سلامت رہے جسے بات اچھی لگی ہے وہ میرے ساتھ بولے گا ولایت علی سر ہلانے سے نہیں آپ سلامت رہے خدا کی قسم لکھنو تو زندہ بات تھا ہے رہے گا یہ تو جب میں پہلی مرتبہ آیا تو میں نے کہہ دیا تھا لکھنو زندہ بات ہے بات بہت بڑی کرنے لگا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ میری بات ضائع نہیں ہوگی ولایت علی سر کٹانے سے ملتی ہے علی کو آج کے دور میں مولا علی کو گھر بیٹھنے والا شیعہ نہیں چاہیے نکلو باہر نکلو علی کی ولایت کا پرچار کرو اور یہ لکھنو میں مرتبہ کا پہلا جملہ ریکارڈ ہونے لگا ہے اور یہ انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں پھیل جائے گا علی یون ولی اللہ تو زی المسائل کا مسئلہ نہیں خون کا مسئلہ ہے جسے بات اچھی لگیا وہ بولے یہ توزیر المسائل کا زمن مسئلہ نہیں ہے آپ سلامت رہے ہیں آپ پرول بھائی سلامت رہے ہیں بات اچھی لگی گے نہیں میں بلکل پوری ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ کئی ہوئی بات ایسے ہیں نا دیکھیں رضوان صاحب ایسا ہے کہ نہیں ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی علی یون ولی اللہ آپ سلامت رہے ہیں خدا کی قسم لکھنو میں آج وہ بات کروں گا کہ آپ کافی دیر تک مجھے یاد رکھیں گے کہ مرتضی کہہ کے گیا علی یون ولی اللہ توزیر المسائل کا مسئلہ نہیں کہ پڑھیں نہ پڑھیں کیا کریں خدا کی قسم میرے مولا کے نوکر سے پوچھا گیا تھا جناب مصم دمار سے یہ علی کی ولایت مسئلہ کس کا ہے کہ علی کی ولایت وہی اپناتا ہے جس کی ماں شریف ہوتی ہے اسے بات اچھی لگے وہ بولے شریف ماں کی اولاد ہے علی یون ولی اللہ ایسا ہی ہے آپ سلامت رہے آپ کی زندگی ہو آپ کی زندگی ہو علی یون ولی اللہ وہی بڑے کام بات میں بڑی قیمتی کرنے لگا ہو آپ سلامت رہے مل کے ہر ظرف میں ہر ظرف ولایت علی اپنا ہی نہیں سکتی سرکار کہتے ہیں ولایت اپنانے کے لیے ولایت علی کو اپنانے کے لیے ظرف پاک ہونا چاہیے جیسا ظرف ہوگا ویسا اثر ہوگا بارش کا قطرہ رحمت ہے نا رحمت بن کے گرتا ہے جب بارش ہوتی ہے رحمت خدا بن کے دو چیزیں مو کھولتی ہیں سامب بھی مو کھولتا ہے شیب بھی مو کھولتی ہے ہائے ہائے جو بارش کا قطرہ سامب کے مو میں جاتا ہے زہر بن جاتا ہے جو سیب کے مو میں جاتا ہے وہ مو دی بن جاتا ہے سرکار فرماتے علی کی ولایت جب بندہ پناتا ہے سند ماں کے کردار کا مل جاتی ہے ظرف پاک ہونا چاہیے دا کی قسم جس کا ظرف پاک ہوگا وہی ولایت علی کو وہی ولایت علی کو اپنائے گا بس آپ آباد رہے ہیں بات اب شروع کرنے لگے ہیں فطرت اللہ ہلتی فطرن نا سالے کیا ہوا میں نے اس سے پہلی بول دیا تھا کہ یہ مائک تیرا جو ایکو کر رہا ہے تو آواز زور بھی لگ رہا ہے سمجھ بھی نہیں آرہی گونج رہی آواز غالباً تھوڑی سی کو کم کر کے دیکھو ذرا وہ ہوتا ہے پتا کیا ہے اب سلامت رہے ہیں لوگ آئے داری یا آئے اب آواز بہتر ہے وہ باتا کہ بار بار جب آپ ڈائیں بائیں دیکھتے ہیں تو ایک تو توجہ ہٹ جاتی ہے وہ جو ہم نے ایک ماحول بنا کے مجلس کو پڑھنا ہوتا ہے اس سے توجہ ہٹ جاتی ہے بیسے بھی اواز بیسے بھی دائیں بائیں دیکھنے سے عبادت رہتی نہیں سمجھ تو گئے ہوں گے آپ ایسے ایسے کرنے سے عبادت رہتی نہیں وہ بھی خود ہی کہتے ہیں مسئلہ شریف مسئلہ ہے کہ قبلے سے اگر مو ہٹ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے جب یوں کرتے ہو تو گئے نا فطرت اللہ اللہتی فاطرن ناو صالح سورہ روم تیس نمبر آیت اللہ ارشاد فرما رہا ہے اے لوگو یہ فاطر کی بنائی ہوئی فطرت ہے فاطر کی بنائی ہوئی فطرت ہے جس پہ مفتور ہو کے انسان خلق ہوتا ہے آپ میں جتنے بھی ہیں فطرت پہ ہیں فطرت پہ ہے نا اس کی پوری تشریف قرآن نے کیا بس میں اس لئے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کی توجہ میری طرف ہو جائے آنے جانے والے آتے رہیں گے اب آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے تاکہ میری بات یہ ضرور در نہ ہو جائے لوگو یہ فاطر کی بنائی ہوئی فطرت ہے جس پہ مفتور ہو کے انسان خلق ہو رہا ہے لا تبدیلہ لخلق اللہ اور اللہ کا چیلنج ہے میری تخلیق کا طریقہ تبدیل نہیں ہو سکتا میری تخلیق کا طریقہ تبدیل نہیں ہو سکتا خبر پہ کیوں نہیں ہو سکتا کہا جسے میں نے پہلے دن چھے محمد بنایا وہ قیامت تک محمد رہے گا جسے میں محمود نے بنایا میں یوں پلٹ کے کہتا ہوں جسے میں محمود نے بنایا وہ قیامت تک محمد رہے گا جسے میں آلہ نے بنایا وہ قیامت تک علی رہے گا جناب آدم نے ایک دعا مانگی تھی کیا دعا مانگی تھی یا محمود بحق محمد یا عالی بحق علی یا فاطر بحق اگلی آتی ہے کہ نہیں آتی خدا کی قسم لوگ غور نہیں کرتے دو چار باتیں میں نے کرنی ہے لیکن جب تک توجہ نہیں کرو گے میں بھی بات کو ضائع نہیں کروں گا کیونکہ آپ سوچ میں ہیں کسی میں مجھے غور سے دیکھ لیں پہچان لیں میں وہی مرتضا ہوں باتیں بھی وہی کروں گا لیکن توجہ کرو گے تو کروں گا بات کو مزایا نہیں ہونے دوں گا کیونکہ اللہ صاحب بات کی جائے تو پتا چلے نا بات ہوئی یا محمود بحق محمد یا عالی بحق علی یا فاطر بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن کیا درس دیا جناب آدم کی دعا نے کہ یہ محمد مشتق ہوا محمود سے علی مشتق ہوا فاطمہ مشتق ہوا فاطر سے حسن مشتق ہوا محسن سے حسین مشتق ہوا قدیم علیہ السان سے تمام نہ پڑے گا مشتق مشتقمن ہو کے تمام کمالات اور احساسات کا مظہر بن کے آتا ہے جو صفات محمود میں ہوگی وہ محمد میں بھی ہونی چاہیے اور انہیں فرما رہے ہیں جو محمود میں ہوگا وہ محمد میں بھی ہوگا جو آلہ میں ہوگا وہ علی میں بھی ہوگا جو فاطر میں ہوگا وہ فاطمہ میں بھی ہوگا اور فرمایا آپ نے جو فاطر میں ہے وہ فاطمہ میں لا تبدیل علی خلق اللہ اور اللہ کی تخلیق کا طریقہ تبدیل نہیں ہو سکتا پھر اشارہ ہو رہا ہے ترجمہ کر لیں آج پہلے دن زالق الدین القیم علمات شریف فرمائے طلبات شریف فرمائے وہ سامنے میرے دوست اب آپ کبلہ صاحب سارے بیٹھے ہیں زالقہ اشارہ ہے قریب کے لیے آتا ہے یہ کبلہ میرے قریب بیٹھے ہیں سارے نواب صاحب رضوان صاحب آپ میرے قریب ہیں زالق الدین القیم کوئی تھے جو اللہ کے قرب میں تھے ان کی طرف اللہ اشارہ کر کے کہہ رہا ہے یہی دین قیم ہیں اور انہیں فرما رہے ہیں آئے آئے اور انہیں فرما رہے ہیں کہ یہ دین نہیں یہ دین قیم ہیں جو ڈھونڈو نا وہ دین قیم کون ہے اب اس دین قیم کو ڈھونڈنے کے لیے کس چیز کی ضرورت پڑے گی علم کی ہم علم کے ذریعے ڈھونڈیں گے نا اچھا مجھے شکایت پچھلے سال بھی تھی اس سال بھی رہے گی مائک کی ہمارے ہاں کیا ہوتا خطبات جو ہوتا ہے مائک جب تک قریب نہ ہو اسے پڑھتے میں مشکل ہوتی ہے مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ مائک مجھ سے دور ہے تو آواز میری آپ تک پہنچ نہیں رہی آپ تک پہنچ رہی ہوگی لیکن مجھے ایسا فیل ہوتا ہے تو کل مائک دوسرا لگاؤ گی جو سائیڈ والا تاکہ وہ میرے تک آواز آئے علم کے ذریعے ہم پہنچیں گے کہ دین قیم کون ہے پریشان نہیں ہو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ میں پہلے جملے سے ہی شروع کروں اور چھٹے گیر میں گاڑی چلا ہوں تو ایسا تو میں گھنوں گا نہیں بڑے پیار سے تحمل سے لے کے آوں گا آپ کو یادگار تقریر آج رہے گی میری آج کی تقریر بڑی دیر تک آپ یاد رکھیں گے علم کی ضرورت ہے روح زمین پہ جاؤ علماء کے شہر میں بیٹھا ہوں علماء موجود ہے یہاں پہ تو جتنے علماء ہیں کئی ملتے ہی نہیں جتنے یہاں مجسر ہیں آپ کو علم کی دو ہی کلاسے ہیں پورے لغت کو اٹھا کے دیکھو علم کی قبلہ دو ہی کلاسے ہیں علم کی پہلی کلاس کو عقل کہتے ہیں دوسری اور آخری کو عشق کہتے ہیں اور فرمایا آپ نے پہلی کو عقل کہتے ہیں دوسری اور آخری کو عشق کہتے ہیں اس کے علاوہ تو ہے ہی نہیں عقل والوں کی سمجھ میں عشق آتا نہیں اور انہیں فرما رہے ہیں عقل والوں کی سمجھ میں عشق آتا ہی نہیں اور عشق والے عقل والوں کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہائے ہائے اب لگتا ہے بات سمجھ آنی شروع ہو رہی ہے عقل کے تقاضے اور ہیں ایسا ہے نا جی عقل والوں کی سمجھ میں عشق کبھی آیا ہی نہیں جو رات کو دس بجے گھر چھوڑ کے آیا ہے وہ عقل والا نہیں عشق والا ہے اور انہیں فرما رہے ہیں اوہ بھئی عشق والے آ کے بیٹھے ہو نا گھر بار چھوڑ کے بیوی بچے چھوڑ کے راتوں کو دیر دیر تک عزاداریوں پہ جاتے ہو کس لیے عقل کہتی ہے سو جا صبح کام پہ جانا ہے عشق کہتا ہے پھر موقع بھی نہیں ملے گا آئے آئے آپ کی زندگی ہوکی ملاسا آپ سلامت رہے لکھناؤ زندہ باد ہے آپ نے باقی سلامت رہے دیکھیں آپ نے گوھر فرمائے نا عقل کہتی تھی آپ کی زندگی ہو آپ سلامت رہے خدا کی قسم میں نے میں نے کتابوں میں مولا کا فرمان پڑا ہے نہ ہو مرتضی مجرم ہے اور جب کوئی بندہ ذکر محمد اور آل محمد کو سن کے ہاتھ بلند کرتا ہے نا تو اللہ فرشنوں سے کہتا جاؤ اس نے علی کے فضائل پہ ہاتھ بلند کیے ہیں اسے ریس کی کمی نہ ہو اولاد کی کمی نہ ہو شہفات کی کمی نہ ہو آپ سلامت رہے آپ کی زندگی ہو مولا کامیابی آتا فرمائے سلامت رہے آپ آپ سلامت رہے وہ شروع کر دیا آپ دعا فرمائیے ملکہ بس توجہ ہو گئی آپ کی اب میں نے شروع کر دیا اب نہیں رکنے والی بات اب شروع ہو گئی یہ عشق والے بیٹھے چلو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ملہ اردوان صاحب یا صورت صاحب یہ عقل والے ہیں یا عشق والے عقل کہتے ہیں نا صبح آٹھ بجے کام پہ جانا ہے آپ نے عقل کی نہیں مانی معلوم ہو گیا جہاں عقل بھی کام چھوڑ جائے وہاں فیصلے پھر عشق ہوتے ہیں اور عشق میں سب کچھ جائز ہے ابھی خود ہی بولیں گے آپ کے جائز ہے عقل کے تقاضے اور ہیں عشق کے تقاضے اور ہیں ہو سکتا ہے ایک چیز عقل کے نزدیک جائز ہو وہ عشق میں حرام ہو ہو سکتا ہے نا عقل والوں کے نزدیک وہ جائز ہو عشق میں حرام ہو سر ہلانے والا سب کچھ ہو سکتا ہے شیعہ تو نہیں ہو سکتا یہ پکی بات ہے سر ہلانے والا جو ہے نا کچھ اور ہوگا شیعہ نہیں ہوگا جو شیعہ ہوگا وہ زبان سے بولے گا جس کی زبان یہاں مجلس میں بولے گی قبر میں بھی وہی بولے گی عقل والوں کے نزدیک بیٹے کی کرتن پہ چھوڑی چلانا حرام ہے عشق والے ایسے کر کے خلیل و رحمان بن گئے ہیں ہائے ہائے آپ نے غور نہیں فرمایا عقل والوں کے نزدیک حرام ہے جنابے آپ سلامت رہیں بات دیر سے سمجھ آئی ہے لیکن آ گئی ہے بھئی عقل والوں کے نزدیک کبلا صاحب عقل والوں کے نزدیک بیٹے کی کردن پہ چھوڑی چلانا جائز ہے آپ سے سوال ہے میں جو کہوں میں نے خواب دیکھا آپ اپنے بیٹے کو زباہ کر رہے کریں گے کریں گے صاحب آنے آقل تشریف فرما ہے علماء کرام وائزین اعظام موجود ہیں کریں گے آپ کہیں گے مولوی صاحب پاکستان سے آئے اور لندن سے آئے دماغ خراب ہو گیا آپ کا کوئی بیٹے کو بھی چھوڑی چلاتا ہے اگر جناب ابراہیم اپنے دور کے کسی مولوی سے پوچھتے بات اچھی لگے گی اور لگے گی لگنی بھی چاہیے دیکھئے گا سارے جملے پر بولیں گے میں جو کہوں چلاو گے نہیں اقل والوں کے نزدیک بیٹے کی گردن پر چھوڑی چلانا جائز نہیں اگر جناب ابراہیم اپنے دور کے کسی مولوی سے پوچھتے کہ میں نے خواب دیکھا ہے میں بیٹے کو زباہ کر رہا ہوں کر دوں کیا کہتا مولوی اگر ایمان ہے تو پھر بتانا اگر پوچھتے تو مولوی کیا کہتا کر دوں نہیں ڈر کے نہیں ایسے نہیں مولوی آپ جانتے ہیں مولویوں کو ہائے ہائے آپ کو میں بات کھول کے نہیں بولوں گا آپ سلامت رہے اللہ مسلح اللہ اوہ قبلہ اجاز صاحب اور جعفر بھائی دور سے ہی ہاتھ لا کے میری بات اچھی لگے وہیں سے بولنا ہے اگر جناب ابراہیم اپنے دور کے کسی مولوی سے پوچھتے کہ میں نے خواب دیکھا ہے بیٹے کو زبا کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں نہیں جائز نہیں ہے جبلہ مرتضا کا چھا لگے ہاتھ لا کے بتانا ہے یہ چھوری والے مسئلے مولوی کی سمجھ میں آتے ہی نہیں ہیں غوری نہیں فرما رہے ہیں یہ چھوری والے مسئلے آپ سلامت رہے اگر تو زندہ رہے تو سلامت رہے تیری زندگی ہوتنا آئے آئے بات سمجھ آئی نا جس سے اچھی لگی وہ تو بولے نا آپ کی زندگی ہو بہت اچھی لگے گی میرے ساتھ بولئے گا ضرور اور مرتضا لکھنوں کی سرزمین پہ بہت بڑا جملہ کہنے لگا ہے یہ چھوری والے مسئلے مولوی کی سمجھ میں آتے ہی نہیں کیونکہ چھورییں مارنے کا تعلق آقل سے نہیں عشق سے ہے میرے ساتھ ماتمی بات کریں یہ جو میرے مولا کے نام پہ کمہ لگاتے ہو کبلا صاحب دیکھیں میں ان لوگوں کا مو بند کرنے لگا ہوں آپ سلامت رہے ہیں اجاز بھائی میں ان بندوں کا مو بند کرنے لگا ہوں جو کہتے ہیں کمانی ہونی چاہیے زنجیر زنی نہیں ہونی چاہیے عقل والوں کے نزدیک نہیں ہونی چاہیے عقل کہتی ہے سر پہ نہ مار کٹ جائے گا پاگل ہو جائے گا عشق کہتا ہے پھر موقع بھی نہیں ملے گا موقع بھی یہ جو ہم آپ سلامت رہیں عشق کہتا ہے پھر موقع بھی نہیں ملے گا یہ جو ہم دیکھیں تھنڈے دماغ سے سوچیں پیار سے محبت سے تاثب کی آنکھ اتار کے دیکھا جائے ہم کما مارتے ہیں زنجیر زنی کرتے ہیں عقل روکتی نہیں عقل روکتی ہے نا پھر کیوں مارتے ہو کس لیے آواز آئی مجھے عشق معلوم ہو گیا جب بندے کو عشق ہو جائے نا یار آپ کو بات اچھی لگے گی لکھنو کو نہیں لگے گی تو پھر پوری دنیا میں کسی کو نہیں لگے گی میں آپ کو دنیاوی مثال دیتا ہوں کیونکہ آپ کے والے صاحب خطیبی اکبر آیا کرتے تھے میرا ریسٹورنٹ ہے کاروبار ہے میرے وہاں پہ تو آر کے پیٹھتے تھے نا تو ہم کھانا میں نے کھلایا پائے بنائے میں نے کہا کھائیں کبلہ وہ مثالیں مجھے ایسی دیتے تھے تھک جاتے تھے وہیں پہ صوفے پہ سو جاتے تھے ایسے بندے دوبارہ پیدا نہیں ہونے جس کا پوری دنیا میں نام ہو جہاں صوفے پہ جگہ ملی وہیں سو گئے فقیر صفت انسان تھے ان کے لئے میں ایک جملہ کہنے لگوں وہ کہاں کرتے تھے بندوں کو مثال مرتضہ ایسی دیا کرو جو زمانے میں موجود ہوں تاکہ انہیں سمجھنے میں آسانی ہو تو میں آپ کو ان کے کہنے پہ خدیب اکبر کے کہنے کے ایک جملہ کہنے لگوں اگر انسان کو کسی دنیاوی طور پہ محبت ہو جائے نا کسی سے دنیاوی طور پہ اب اسے عشق ہو گیا عشق تقاضہ کرتا ہے تو اپنے معشوق کا ذکر کر بندے اٹھ کے بولیں گے اگر بات سمجھ آگئی عشق مجبور کرتا ہے جس سے تجھے عشق ہے اس کا ذکر کر اب بندہ اس کا ذکر کرے ماں باپ سے مار پٹے گی کبھی کہتا ہے اس کا خاندان بڑا اچھا ہے کبھی کہتا ہے اس کا بھائی بڑا اچھا ہے ہائے ہائے اللہ بھی جب آل محمد سے عشق کر بیٹھا پھر کبھی کہتا ہے یہ تاہا ہے کبھی کہتا ہے یاسین ہے کبھی کہتا ہے مزمل ہے ہائے ہائے جسے اچھی لگے وہ بولے دور فرمایا نا اللہ نے بھی تو محبت کی ہے نا آل محمد سے انہوں نے کی اس نے بھی کی جناب ابراہیم نے خواب دیکھا تھا آج کی مجلس شروع ہونے لگی ہے عقل اور عشق آپ کو میرے سلام نے کہا پتا ہے نا کہ میں دو دو گھنٹے مجلس یہیں آپ کے لخنو میں پڑھ کے گیا ہوں خطیب کو پڑھوایا جاتا ہے خطیب خود نہیں پڑھتا اندر کا مولوی کہتا ہے اقلی طور پر بات کرنے لگا ہوں اندر کا مولوی کہتا ہے اندر کا مولوی یار تھوڑی سی مجلس بچا لے کل پڑھ لیں گے اندر کا مولوی کہتا ہے مجلس کو روک لے کل پڑھیں گے عشق کہتا ہے سینہ کھول دے جسے بات اچھی لگی ہے وہ بولے عشق کہتا ہے کھول عشق میں بخل حرام ہے تو میرے سامنے عاشق بیٹھے ہو جناب ابراہیم نے خواب دیکھا آپ سلامت رہیں جناب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو زبا کر رہا ہوں آ کے بتایا میں نے خواب دیکھا تجھے میں زبا کر رہا ہوں سارے واقعہ آپ کا سنا ہوا میں نے آپ کو زحمت ہی نہیں دینی ایک ہاتھ میں چھوڑی دوسرے ہاتھ میں کون اسماعیل بیٹا چلے کیا کرنے جو اس لفظ پر مرتضاء کو دعا دے گا پہلی مجلس تمہید کی ہوتی ہے باقی پانچ دن مرتضاء تمہیں سلام کرتا رہے گا چلے جناب ابراہیم عشق کی تکمیل کرنے کو عشق کی تکمیل کرنے کو چلے تین مقام پہ شیطان نے حجت کو سمجھ گئے جسے بات اچھی لگی وہ تو بولے نا آپ کی زندگی ہو خدا کی قسم بندے اٹھ کے دعا دیں گے اگر بات سمجھ آگئی تین مقام پہ شیطان نے حجت کو عشق کی تکمیل سے روکا عمل کی تکمیل سے نہیں عزاداری مادم عمل نہیں عشق ہے تو پھر آج جو تمہیں اس کی تکمیل سے روکے سمجھ لینا اولاد شیطان ہے ہر کوئی بندہ اس جملے پہ بولتا ہی نہیں ہے سمجھ لیے والے سمجھے کہ مرتضی نے کہا کیا تین مقام پہ روکا نا پورے مجمع میں سے ایک بندہ صرف ہاتھ اٹھا کے دات دے گا نا میں راضی جاؤں گا لندن تک راضی جاؤں گا ایک بندہ بھی صرف بولے بولے تول کے تین مقام پہ جب روکا نا اللہ کو شیطان کا روکنا اتنا ناکوار گزرا اتنا ناکوار گزرا کہ اپنے گھر میں ان تینوں کی شبی بنا دی حق شمجھے نا ہائے ہائے آپ کی زندگی ہو آپ سلامت رہے اگلے جملے پہ بڑی داد ملنی ہے مجھے آپ سلامت رہے تری زندگی ہو تین مقام پہ اللہ نے اپنے گھر میں لکھنا اتنا ناکوار نہیں دے گا تو کون دے گا اللہ نے بھی کہا ان تینوں پہ جب تک لانت نہیں کرو گے میں تمہاری ہے نا وہاں پہ ایک دائیں ہیں ایک بائیں ہیں درمیان میں جو ہے وہ بڑا ہے میں سمجھ گئے آجا وہاں پہ میں پڑھ رہا تھا لاہور میں موسن اکوی صاحب کے بیٹے ہیں اکیل بیٹھے ہوئے تھے اکیل بھائی ان سے پوچھے گا ٹھائی زفر اسی سال کی بات ہے ان کے تایا بھی بیٹھے ہوئے تھے زفر بھائی بھی وہاں موجود تھے نا تو میں نے یہ جملہ پڑھا نا اچھا اس کو پوچھتے ہیں مجھ سے کھڑے ہوکے اکیل موسن موسن اکوی صاحب کے درمیان والے کا نام ہے شیطان اکبر تو مولا نے توفیق دی میں نے کہا اسے شیطان اکبر اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا قد لمبا تھا دیر سے سمجھے رہا تین مقام پہ آپ سمجھیں گے بھی تین مقام پہ اللہ نے شبی بنائی کیوں بنائی وجہ کہ ہمیں کچھ بتانا چاہتا ہے آپ جب جاتے ہیں وہاں پہ وہاں پہ احرام بانتے ہیں احرام میں کوئی جیب ہوتی ہے کیونکہ یہ کفن کی شبی ہے جب کفن کی شبی پہن کے گئے اس میں جیب نہیں ہے آپ جائیں کبلہ صاحب آپ جائیں آپ جائیں کوئی بھی جائے گا جیب نہیں ہوگی لیکن آپ پتھر ڈھونڈیں گے یہاں چھپا کے ایسے رکھیں گے جس نے کبھی پیسے نہیں چھپائے وہ پتھر چھپا لیتا ہے پوچھا گیا یہ پتھر یہاں عشق کی تکمیل سے روکا ہائے ہائے ہم نے اسے مارنے ہے جس نے حجت کو عشق کی تکمیل سے روکا اب پہنچے سامنے تین شبیئیں کھڑی ہیں وہاں تو شیطان ہے ہی نہیں وہاں شیطان بھائی سب نہیں ہے جو کہتا ہے نا کبلہ وہاں شیطان ہے نہیں ہے سیمٹ کے پلر بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے پالنے والے تو نے تو کہا تھا جس نے حجت کو عشق کی تکمیل سے روکا اسے مارنے ہے یہاں تو سیمٹ کے پلر ہے ان کی شبیئی ہے کا مرتضی جاہل بن میں نے قیامتات کے لئے درس دے دیا مارے گا تو شبیئی کو لگے گا اصل کو ہائے ہائے کہا تو مارے گا شبیئی کو دھیک ہے ناظرہ آپ کی زندگی ہو مارے گا شبیئی کو لگے گا اصل کو تو مسئلہ تو حل ہو گیا مارو شبیئی کو لگتا اصل کو ہے ہمیں اللہ کے گھر سے قانون مل گیا مارو شبیئی کو لگتا اصل کو ہے ہم بھی تو یہی کرتے ہیں مانگتے شبیئی سے ہے دیتا اصل والا حرمایا آپ نے کہا آپ سلامت رہیں عقل آپ کو روکے گی عقل والے بھی روکیں گے عقل بھی روکے گی کمازنی سے زنجیر زنی سے راتوں کو ازادارییں کرنے سے عقل بھی روکے گی عقل والے بھی روکیں گے تم نے روکنا نہیں کیونکہ تم عقل والے نہیں عشق والے ہو شور مچا رکھا ہے پاکستان میں لندن میں یورپ میں کینڈا میں جاں جاں میں گیا ہر جگہ پہ نماز کا وقت ہے چھوڑو نماز مجلس بند کر دو مجلس بند کرو ہم نے نماز پڑھنی ہے ماتم روکو ہم نے نماز پڑھنی ہے سڑکوں پہ نمازیں پڑھائی جاتی اور بابا سڑک غصبی جگہ ہے غصبی جگہ پہ تو نماز ہوتی نہیں ہے غصبی جگہ پہ تو نماز ہوتی نہیں ہے عقل والے نماز کو عشق سے لڑا رہے ہیں اب مرتضی کا جملہ جسے برا لگے بے شکل سے رضوان صاحبو آئے نہ مرتضی کو سنے ہی نہ میں نے پھرے قرآن میں نمازیوں پہ لانت دیکھی ہے ماتمیوں پہ نہیں دیکھی جسے اچھی لگا وہ بولے آپ سلامت رہیں آپ کی زندگی ہو ہے نمازیوں پہ رہے ہیں نہیں ہے نمازیب ماتند کر دیکھوں ہے نمازیب ہے نمازیب ہے نمازیب ہے نمازیب ہے نمازیب ہے کے نہیں علماء ہے نا آپ نے پڑھ کے بھی سنا دی بھائی صاحب نے قبلہ نے پڑھ کے بھی سنا دی اس کا قطعہ مطلب یہ نہیں ہے نماز نماز واجب ہے ہر وہ کام دینا جو میرے مولا نے کیا ہے پڑھو اس کے ماننے والے ہیں جس نے ایک رات میں ہزار ہزار رکت پڑھی ہے عقل کہتی تھی ایک ہزار رکت پوری نہیں ہوتی عشق کہتا تھا کوئی بات نہیں عشق نے پڑھی ہے آل محمد نے ان سے عشق کیا ہے اللہ سے عشق کیا ہے فَوَائِلُن لِلْمُسَلِّينَ اللَّذِينَهُمْ عَنْ سَلَاوْتِهِمْ سَاؤُونَ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَیَلْهَ بَرْبَادِي ہے جہنم کا آخری طبقہ ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی صلاح سے غافل ہیں جسے قرآن کا ترجمہ آتا ہے وہ بولے جسے قبلہ صاحب جسے قرآن کا ترجمہ آتا وہ تو بولے نا اللہ کہتا ہے لعنتون نمازیوں پہ اللہ نمازی مان رہا ہے اللہ نمازی کہہ رہا ہے نمازیں پڑھ رہے ہیں اللہ جو کہتا ہے نمازی ہے لیکن ان پہ لعنت بھی کر رہا ہے کیوں ہمن سلاوتِم ساؤن نمازی ہے لیکن اپنی صلاح سے غافل ہیں جملہ مرتضا بہت قیمتی کہنے لگا ہے دو بندے بھی بول پڑھیں گے تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا نماز پڑھتے ہیں صلاح سے غافل ہے یہ صلاح کیا ہے میرے مولا سے پوچھا گیا صلاح کیا ہے کہ انت سلاوتا ہوا ولایت علی ابن ابی تال آپ سلامت رہے آپ سلامت رہے لہذا اس چیز کو لڑانے کی کوشش نہ کرو قوم کو جانے دو آگے چھوڑو اس علی انوالی اللہ کے مسئلے سے بھی باہر نکلو میں نے کہا دیا مسئلہ توزیر المسئل کا ہے ہی نہیں بھئی اگر فساد پھیلتا ہے تو آزانوں میں بھی تو علی انوالی اللہ ہو رہا ہے اس سے کیوں نہیں پھیلتا نماز میں پڑھو دو بیعت کو ختم کرو قوم کو ترقی کرنے دو ٹکڑوں ٹکڑوں میں پانٹ کے بیڑا غرق کر دیا قوم کا کوئی یہ ہیں یہ وہ ہیں نہیں فقط علی کی بلا ہے مولا کا فرمان ہے نا کہ اپنی مجالس کو علی کے ذکر سے زینت دو محمد و آل محمد کے ذکر سے زینت دو تو جہاں بھی مجلس ہوگی مجلس کا مطلب ہے ذکر محمد و آل محمد بس باقی کاموں کے لئے محراب ہے یہاں پہ بیچنا ہے تو فقط ذکر محمد و آل محمد کرنا ہے اے علی علی کرنا ہے میرے چھتے مولا کہا دی اللہ نے عرص کو قائم کرنے کے لئے اپنے نام لکھے تبرش بغیر سہاروں کے قائم ہوا مفضل کھڑے ہوگے میرے چھتے مولا سے پوچھتا ہے لکھے کون سے ہے ہمیں نام تو بتاؤ کہ اللہ نے عرص کو قائم کرنے کے لئے جو نام لکھے ان میں ایک مرتبہ اللہ لکھا 99 مرتبہ علی لکھا ہے آئے آئے وہ علی علی کرتا گیا مشارق انوار الیقین کتاب کا نام ہے مشارق انوار الیقین رجب البرسی کی کتاب ہے اب تو اردو ترجمہ ہو گیا اردو ترجمہ ہو گیا اب تو پڑھ لو 99 ناموں پہ اللہ نے اپنا نام علی لکھا ہے ایک نام اللہ جب مفضل نہیں ہے سنا نا تاجب سے انگلی انسان موہ میں ڈالتا ہے جیسے کئی بندے مجھے دیکھ کیوں کر رہے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے دیکھے نا تاجب کی انگلی موہ میں لے کے مفضل نے پوچھا مولا 99 نام علی علی ہے ایک نام اللہ کا ہے اللہ کا نام تو بڑا ہے اللہ کا اپنا نام ہے کہا تو بھی بڑا بھولا ہے یہ اللہ کا ذاتی نام نہیں ہے تو علی نے کہا تُو اللہ ہے اور انہیں فرما رہے ہیں یہ بھی میرے مولا کا دیا ہوا نام ہے یہ نام کس نے رکھا ہے اللہ نام کس نے دیا ہے کسی کو تاجب ہو تو مجھ سے بات کر لے یہ جو اللہ کا نام اللہ ہے یہ میرے مولا علی نے نام دیا ہے ام تو اللہ تُو ہی تو اللہ ہے کہا گیا کیونکہ میرے محب نے دیا ہے اس لیے مجھے پسند ہے دیکھیں آپ ساری رات اللہ اللہ کرتے رہیں کوئی فیدہ نہیں ہو لفظ ہے لفظ فیدہ دینے کے لیے احتیاج رکھتا ہے معنی کی طرف معنی کی طرف فیدہ لفظ نہیں دیتا اس کا معنی دیتا ہے اتنی آسان بات کروں گا بچے بھی سمجھ جائیں گے بزرگ تو مجھے دعا دیں گے کبلہ صاحب یہ بات یاد رکھیں جب بھی آپ ذکر کریں بتائیں لوگوں کو فیدہ لفظ نہیں دیتا اس کا معنی دیتا ہے اب مجھے پیاس لگی ہے زور لگا کے مجلس پڑھوں گا پیاس تو لگے گی نا اب مجھے پیاس لگی تسبیل ہوں کبلہ صاحب تسبیل دیجئے گا پانی 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 پیاس بجے گی یعنی بول کیا ہے میرے ساتھ بول کیا ہے کبلہ پیاس بجے گی میرے بزرگ پیاس بجے گی نہیں بجے گی نا میں آپ سے کہوں مجھے تعویز کبلہ بنا کے دے میں نے گلے میں ڈالنا ہے تعویز گلے میں ڈال دوں پیاس بجے گی نہیں پیاس کیسے بجے گی کوئی بزرگ کہے گا ملانہ صاحب عالم دین بن گئے عقل نہیں آیا آپ کو آپ کی پیاس تب بجے گی جب لفظ پانی کا معانی گلاس میں ڈال کے آپ پی نہیں لیتے وہ جو میں پیوں گا نا وہ لفظ نہیں معانا ہے لکھنو میں اتنی مشکل بات تو ہوئی نہیں رہی بڑی آسان بات ہے وہ جو میں پیوں گا نا وہ لفظ نہیں ہے وہ معانا ہے جب تک میں جو گلاس کے اندر معانی ہے میں پی نہیں لیتا میری پیاس ہی نہیں بجے گی یہی میرے مولا کہتے دنیا والوں فائدہ لفظ نہیں دیتا اس کے معانی دیتے ہیں میرے چھٹے مولا کہتے دنیا والوں اللہ لفظ ہے ہم چودہ اس کے معانی ہے اور نہیں فرما رہے ہیں آپ سلامت رہے ہیں یار یہ بڑی آسان بات کی ہے میں نے کیونکہ میں نے کوئی مشکل بات تو نہیں کینا بالکلہ تھا اللہ لفظ ہے اللہ لفظ ہے ہم چودہ ان کے معانی ہے ہم نے بتانا ہے کہ وہ کیسا ہے کس حیثیت سے ہے اس لیے تو علی فرماتے یا ہوا ملا یعلمو ما ہوا ولا قیفہ ہوا ولا حیثو ہوا اینہ ہوا اللہ ہوا علی فرماتے ہیں وہ کوئی نہیں جان سکتا کہ تُو کیسا ہے کہاں ہے کس حیثیت سے ہے مگر ہے یہ مشکل بات ہے میرے والے صاحب پڑھ دیں میں نہیں پڑھتا مگر ہے علی فرماتے ہیں ایسی لفظ ہے کو خدا کہتے ہیں بڑی اچھی میں نے بات کی تھی علی فرماتے ہیں ایسی لفظ ہے کو خدا کہتے ہیں جتنا مجمع بیٹھا ہے سب سے پوچھوں گا اللہ ہے آپ کی زندگی دیکھیں میں نے کتنا آسان سوال کیا صاحب کہا رہے ہیں اس میں کیا شک ہے بے شک ہے کوئی کسی نے کہا بے شک کسی نے کہا بے شک ہے کسی نے کہا اس میں کیا شک ہے ہے دیکھا ہے اچھا میں اپنے انداز سے ہٹ کے اس لئے پڑھ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جب ممبر پہ بیٹھا جاتا ہے نا خاص ہمارے خانوادے میں کیونکہ یہ نسبت رکھتا ہے سرکار سے تو یہاں پہ بیٹھ کے وہ بندروں کی طرح اچھل کوت تو میں کر نہیں سکتا کیونکہ میں نے بڑے عدب اور احترام اس کا ایک بڑا احترام ہے یہ ممبر ہے تو میں اس لئے بات کو اپنے انداز سے ہٹ کے تھوڑا بدل کے کر رہا ہوں لیکن آپ توجہ سے ہٹیے گا اللہ ہے میں سب سے پوچھوں گا اللہ ہے دیکھا ہے نہیں دیکھا نا سنا ہوا ہے نا آپ خود ہی بولیں گے سنا ہوا ہے اوہ کبلہ اجازت صاحب اور کبلہ جعفر صاحب بیٹھے اللہ ہے دیکھا ہے نہیں جناب آدم سے پوچھا گیا اللہ ہے دہتہ بے شک ہے دلیل کیا ہے خود ہی اٹھ کے آپ مجھے تاہ دیں گے اگر بات اچھی لگی اللہ ہے جناب آدم سے پوچھا گیا رضوان então بھائی آپ سے مجھ سے نہیں جناب آدم سے پوچھا گیا اللہ ہے کہا بے شک ہے دلیل کیا ہے کہا آسمانوں کا بغیر ستونوں کے کھڑا ہونا اس عمر کی دلیل ہے کہ اللہ ہے جناب نو کا دور آیا اللہ ہے کہا بے شک ہے دلیل کہا میرا ہونا اس عمر کی دلیل ہے کہ اللہ ہے جناب ابراہیم کا دور آیا کہا میں خلیل اللہ ہوں میرا خلیل ہونا اس عمر کی دلیل ہے کہ اللہ ہے جناب موسیٰ کا دور آیا کہا میں کلیم اللہ ہوں میرا اس سے گفتگو کرنا اس عمر کی دلیل ہے کہ اللہ ہے بات اچھی لگے گی تو ہاتھ اٹھا کے بتانا ضرور ہے آتے رہے ریت پوچھتی رہی نبی آتے رہے ریت پوچھتی رہی دلیل کے طور پر سورج چاند شتارے آسمان یہ دلیل کے طور پر پیش ہوتے رہے جب میرے مولا علی کا دور آیا پوچھا گیا اللہ ہے کہ آپ بے شک ہے کہ دلیل کیا کہ دلیل میں علی خود ہوں آئے آئے آپ کی زندگی ہو آپ سلامت رہے جسے بات اچھی لگیا وہ بولے آپ کی زندگی ہو آپ کی زندگی ہو بات اچھی ہے کہ نہیں آپ سلامت رہے جب میرے مولا کا دور آیا نا پوچھا گیا تھا اللہ ہے کہا بے شک ہے دلیل کیا ہے اچھا انبیاء جو تھے وہ دلیل میں کیا پیش کرتے تھے تھوڑی سے میرے ساتھ بول کے ہیں کیا پوچھتے تھے کیا دلیل کے طور پر کیا دیتے تھے سورج چاند ستارے آسمان سمندر پانی ہوا یہ دلیل کے طور پر پیش ہوتے تھے میرے مولا کہتے ہیں نہیں وہ دلیل نہیں دلیل میں علی ہوں آئے آئے آپ کو بات اچھی نہیں لگ رہی علی فرماتے ہیں دلیل اس کے ہونے کی میں جو ہوں یہ جو انبیاء دلیلیں دیتے رہے ہیں وہ سارا کچھ تو میں خود بناتا رہا ہوں اور انہیں فرما رہے ہیں اوہ بھئی علی فرما دے ہیں سورج بنانے والا میں علی ہوں چاند بچھانے والا میں علی ہوں آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کرنے والا میں علی ہوں زمینوں کو بچھانے والا میں علی ہوں پڑھتا جاؤں علی فرماتے ہیں نو کے سفینے کو کنارے لگانے والا میں علی ہوں ابراہیم کو آگ سے بچانے والا میں علی ہوں دوسہ سے گفتگو کرنے والا میں علی ہوں یار دلیل بنے ہیں جناب علی دلیل ہے سرگار فرماتے ہیں کس کی دلیل اللہ کے ہونے کی دلیل اللہ ہے بے شک ہے دلیل کون ہے یہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں توحید دعویٰ ہے لکھنو میں بھی دعویٰ ہے روح زمین پہ بھی دعویٰ ہے توحید فقط دعویٰ ہے وہ سنا ہوا ہے کسی نے دیکھا نہیں ایک بندہ بھی میرے ساتھ بولے نہ بولے پڑھا لکھا آدمی تاکہ میرا دل خوش ہو جائے توحید دعویٰ ہے سنا ہوا ہے کہ اللہ ہے کائنات عالم میں فقط ایک مباہد ہے جس نے ممبر کوفہ سے کہا ہائے ہائے وہ کائنات عالم میں پوچھا کے جاتا اللہ ہے وہ چناب علی علیہ السلام جہاں دور آیا جب میرے مولا سے پوچھا کہ آپ جو ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں ہر ایک نے بندے نے میرے ساتھ بولنا ہی نہیں بولے گا وہ جسے ولایت علی ماں کے دوسرے ملی ہے دوسرا کوئی میرے ساتھ بولے بھی نہ جناب علی خطبہ دے رہے تھے معلوم یمانی کھڑا ہو گیا اتنی جو اللہ اللہ کرتے ہو جس کی عبادت کرتے ہو اسے دیکھا ہے علی مسکرہ کے کہتے ہیں علی اس کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے علی نے دیکھانا ہو جملہ براقیمتی ہے علی اس کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے علی نے دیکھانا ہو معلوم یمانی تڑپنا شروع ہوا جیسے میرے چملے کے بعد بہت سے مقصر تڑپیں گے اس چملے کے بعد تڑپانا کہتے ہیں مولا اگر دیکھا ہے بتاؤ تو صحیح وہ دکھتا کیسا ہے کہا مجھے دیکھ لے بس ایسا ہی دکھتا آپ سلام پت رہیں ہائے ناری ہائے ناری ہائے ناری ہائے ناری بات جملہ کہنے لگا یہ نہ سمجھئے گا آپ جنابے میں اس کی تشریح کر دیتا میں اس کی تشریح کر دوں کہ جنابے علی علیہ السلام نے کہا مجھے دیکھو وہ ایسا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ علی نے کہا کہ میں اللہ ہوں مجھے مانو اس کا قطعہ مطلب یہ نہیں ہے علی نے سرسجدے میں رکھ کے جب کہا نا صبحانہ ربی اللہ علیہ و بہمدہی آپ لکھنو آپ لکھنو والوں داد دو یا نہ دو روح زمین اللہ کو سجدہ کرے اسے فرق ہی نہیں پڑتا جب علی سجدے میں جاتا ہے وہ متقبر ہو کے کہتا آسم اللہ ہوں علی کا سجدہ اسے متقبر بناتا اور فرمایا آپ نے اس کا مطلب قطعن یہ نہیں ہے قطعن یہ نہیں ہے کہ علی اللہ ہے نہیں قطعن نہیں ہے جب یہ جو کہہ دیا انا عبد من عبید محمد اس کا ترجمہ کیا کرتے ہوئے لکھنو میں کچھ بات کر رہی لے انا عبد من عبید ہے اس کا ترجمہ کیا ہوتا یہاں پہ کہ میں آپ کی زندگی ہو یہ دیکھو یہ آواز سیکھا ہے عبد کے معنی عبد کرو گے تو بچے رہو گے عبد کے معنی اگر غلام کرو گے نا تو مسئلہ ہو جائے گا عبد کے معنی عبد کے ہے غلام کے نہیں کیونکہ غلاموں کو بیٹیوں کے رشتے نہیں دیے جاتے آپ سمجھے ہی نہیں ہے میں نے بہت بڑی بات کر دی ہے آپ سلامت رہیں آپ کے زندگی ہو آپ سلامت رہیں ٹھیک ہو گے نا اچھا بات کو میں نے نا گھبرانا بلکل نہیں بات پانچ دن چلنی ہے ہم دائیں بائیں جائیں گے فطرت اور عشق پہ واپس آئیں گے پھر جائیں گے پھر واپس آئیں گے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ توحید کو ماننے والے بیٹھے ہیں ہم توحید پرست ہیں ہم توحید پرست ہیں ہم اس کے ماننے والے ہیں جس نے رات میں ایک ایک ہزار رکت پڑی نمازوں سے قافل نہیں ہونا بے شک مولوی کے پیچھے نہ پڑو پڑو سہی پڑھنی چاہیے پڑو ضرور پڑھنی چاہیے پڑھنی چاہیے میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں کتاب کا نام لے کے ایک دو تین چار کیمرے لگے ہوئے ہیں چار کیمرے میں کتنا ہوا آپ کی موجودگی میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں مشارق الانوار الیقین میں مشارق الانوار الیقین اردو ترجمہ ہو گیا جا کے دیکھنے نہ رجب البرسی لکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی لفظوں پر غور کرنا اچھا لگے پھر بولنا اچھا نہ لگے چپ کر کے بیٹھے رہنا جب بھی کوئی منکرے ولایت علی جب بھی کوئی منکرے ولایت علی مسلے پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے نہ وہ اللہ اکبر کہتا ہے اللہ اوپر سلانت کرتا ہے کتاب کا نام لیا ہے مزہ تو آیا نا علی کی دشمنی کا یہ ہے سلہ علی کی دشمنی کا بندہ مسلے سے لانت لے کے نکلے بھائی جس جس دل میں جس جس وجود میں نہیں کائنات کی ہر جنس علی کی ولایت کی وجہ سے ہے یہ جس زمین پہ کھڑے ہو یہ بھی علی کی ولایت کی وجہ سے ہے جس آسمان کے نیچے کھڑے ہو رہتے ہو یہ بھی علی کی ولایت کی وجہ سے ہے خدا کی قسم زرکار فرماتے ہیں وہ پانی میتھا نہیں ہوا جس نے علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا وہ زمین بنجر ہو گئی وہ زمین بنجر ہو گئی جس نے علی کی ولایت کا انکار کیا اور پوچھا گیا تھا کچھ پندے ہے جو علی کی ولایت کے منکر ہے کہا یہ وہ اسبتی سے بنے ہے جس نے علی کی ولایت کا انکار کیا یہ نسل تھی کونے والی نہیں ان کے پیچھے ٹائمز آہیں نہ کرو جن کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے جب اللہ نے لگا دی قرآن نے لگا دی آپ ہٹا دوگے نہیں ہٹا سکتے آپ ان چکروں میں جائیں نہیں عشق پہ قائم رہیں عشق پہ ابھی میں دو گھنٹے بھی پڑھ دا رہوں نا عشق تمہیں اٹھنے نہیں دے گا بڑا پا اٹھا دے وہ علق بات ہے عشق اٹھنے نہیں دے گا اور خدا کی قسم عقل کہتی تھی اسی سال کے بوڑے وہ تجھ سے تو دلوار نہیں اٹھے گی اسی سال کے بوڑے تیرے ہاتھ کانپ رہے ہیں تو اسے دلوار نہیں اٹھے گی جب یہ کہا نا عقل کہتی ہے نہیں اٹھے گی حبیب ابن مظاہر نے کمر پان دی ہائے ہائے اگلا جملہ سن کے آنا ہے جناب حبیب ابن مظاہر نے کمر کسی کہا آؤ پندرہ سال سے لے کے اٹھارہ سال تک کا جوان جتنی طاقت اس میں ہے اتنی مجھ میں ہے کہا تجھ میں آئی کیسے حسین کے ایس کی وجہ سے جناب میرے پانچویں مولا کا دور آیا کہا اسی سال کا بوڑا تھا میرے پانچویں مولا کا دور فرمان سنانے لگاؤں پانچویں مولا کا دور آیا واقعہ کربلا کا ذکر ہوا بندہ کہتا حبیب تو اسی سال کا بوڑا تھا بوڑوں کو لے گئے یہ خلاف عقل ہے جب یہ بات کینا میرے مولا چہرہ زلجلال پہ لفظوں پہ غور کیا کریں چہرہ زلجلال پہ جلال آیا کہا سن سن لے ہماری ولایت وہ کمال ہے جو بوڑوں کو جوان کر دیتی ہے جسے بات اچھی لگیا وہ بولے یہ میرے سامنے کوئی بوڑا نہیں ہے نہیں آپ نے لطف نہیں لیا اب گھر جا کے کہہ دینا خدا کی قسم گھر جا کے بزرگ جو بیٹھے ہیں گھر جا کے کہہ دینا ہم بوڑے نہیں مولا کا فرمان ہے سرکار فرماتے ہیں میرے جدلی کی ولایت بوڑوں کو جوان کر دیتا ہے بوڑے جوان ہوتے ہیں آپ نے دیکھ لیا چھ سو سال کا تھا لڑتا کیسے تھا آپ کو پتا ہے کہا مولا بس اتنی سپاس بوڑوں کو جوان کر دیتی ہے کہا نہیں ہمارا بغز وہ لانت ہے جو جوانوں کو بھی بوڑا کر دیتا ہے آپ سلامت رہے عقل اور ہے عقل اور ہے عشق اور ہے عقل کے تقاضے اور ہیں عشق کے تقاضے اور ہیں یہ تو گھنٹا دونے لگا ہے پانچ منٹ رہ گئے میں دس بج کے سات منٹ پہ بیٹھا تھا تو میں ٹائم دیکھ کے میں نے کہا ایک تفاہ پھر دیکھ لوں آپ ہی کی گھڑی سے دیکھا تھا موبائل سے اچھی گھڑی ہے توجہ کیجئے گا ایسے کر کے دکھا رہے ہیں میں نے کہا بہت اچھی ہے اکل اور عشت ایک بات سنو اچھی لگے گی خود ہی بندے بولیں گے میں نے یہ نہیں کہنا مجھ پہ میرمانی کرنی داد دینی نہیں آپ جتنے آہباب کھڑے ہیں بیٹھے ہیں باہر تک جان تک میری آواز جاری میں پات ہیتنے بڑی کرنے لگاؤں اکل اور عشت بندے کی اکل کامل ہونا وہ فقیر بنتا ہے عشق کامل ہو تو وہ ولی بنتا ہے عشق پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا عقل سوچتی ہے عقل سوچتی ہے عشق کر گزرتا ہے ایسے جتنے لکھنو کے بہترین مزاج کے لوگ اور شورہ اکرام عقل سوچتی ہے عشق کر گزرتا ہے وہ یار بندوں کو بات سمجھ نہیں آتی عقل والے ذات مصطفیٰ کے ساتھ عہد کے میدان میں تھے نا خدا کی قسم لکھنو زندہ باد ہے لکھنو زندہ باد ہے خدا کی قسم لکھنو زندہ باد ہے عقل والے تھے نا ساتھ چلو ہمیں ساری باتیں تو پڑھ نہیں سکتا اہد پڑھی جائے تو بندے تو بیٹھ کے مجلس ہی نہ سنیں اور میں پڑھوں اور آپ بیٹھ کے سنیں یہ ہوئی نہیں سکتا عدنان بھائی چاہے جتنا مرضی ترا فزن پڑھ جائے تو اٹھے گا ضرور اس جملے پہ اگر بات اچھی لگی خدا کی قسم ایک آواز بلند ہوئی سرکار دوالم کے بارے میں قد قوتلہ محمد سرکار کے دندان مبارک پہ ضرب لگی تھی شہید نہیں ہوا تھا اگر نبی کا دانت ٹوٹ جائے نا یہ نقصہ ہے نبی ناکس نہیں ہوتا ہاں یہ عقیدہ میرا دان ٹوٹنا نقصہ ہے نبی ناکس نہیں ہوتا ضرب لگی ضرب لگی عقل اور عشق کا فرق یہ ہے عقل والے پٹیاں کرتے رہے عشق والے نے سارے نکال دیئے گوری نہیں فرما رہے ہیں آپ نے گوری نہیں فرمایا عقل والے پٹیاں کرتے رہے پٹیاں وہ صاحب آنے عقل تھے نا وہ پٹیاں کرتے رہے لطف لیجئے آپ میرے بزرگ ہیں محترم سفید ریش ایک بندہ مجھے داد دے نا مجھے خوشی ہوتی ہے کیونکہ سفید ریش کی حیاء کیا کرو جوانوں یہ جب بندے کی داڑی سفید ہو جائے نا ان کا حیاء کیا کرو کیونکہ اللہ ان کا حیاء کرتا ہے یہ میں اپنی مجلس میں درست بھی دے دیتا ہوں نا کہ انچی آواز میں سفید ریش کی آگے نہیں بولنا چاہے جتنے مرضی پڑھے لکھے جو مرضی ہو جاؤ ان کی حیاء کیا کرو ٹھیک ہے نا اب آپ سے مزاق نہیں کریں گے ان کا حیاء اللہ کرتا ہے خدا کی قسم سرکار دوالم کو دیکھا نہیں تھا ویسے کرنی نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کبھی نہیں دیکھا ملاقات ہی نہیں ہوئی فقط دل میں عشق تھا پتہ چلا کہ سرکار کے دندان مبارک پہ ضرب لگی پتھر اٹھایا ماتمی میرے ساتھ بولنا پتھر اٹھایا اس کے مصطفیٰ میں ماتم شروع کیا آپ کی زندگی ہو جب پیچھے کھڑے ہو کے آپ اٹھا رہے ہونا آپ زندہ باد ہے پتھر اٹھا کے ماتم شروع کیا ایک نکالا پھر کہتا نہیں ہو سکتا یہ نہ ہو یہ نہ ہو یہ نہ ہو اس نے فقط سنا تھا کہ ضرب لگی جناب عویسہ کرنی نے پوری بتیسی نکال کے رکھ دی یہ پڑی ہے سرکار کو تو ناراض ہونا چاہیے تھا سرکار دو عالم کی زندگی میں ہوا سرکار تو ناراض ہوتے یہ کا ظلم کر دیا تُو نے میرے دین میں بطت ڈال دی سرکار ناراض نہیں ہوئے اپنی عباوتاری جس کا نام مستجاب تھا تھا میرے صحابی ایک صحابی نماز پڑھ رہا تھا تھا چھوڑ نماز میرے قریبا ہائے ہائے تھا چھوڑ نماز میرے قریبا تھا مولامہ تو نماز پڑھ رہا تھا کہ تجھے بتائی کس نے توجہ کرنا جملہ بڑا قیمتی ہے کہ یہ میری ابھا لے جا فلان جنگل میں چلا جا ہمارا ایک آشے کا ہے اسے پہنا دینا اسے کہنا یہ پہن سرکار کو تو ناراض ہونا چاہیے تھا یہ کہ اب بدت شروع کر دی ناراض نہیں ہوئے ابا بھیجی ساتھ پیغام دے دیا جا کے اب ایسے کرنی سے کہنا کہ میری ابا پہن کے میری امت کے گناہ کارشیوں کے لیے دعا کرنی تو حمید و مصطفیٰ کی زندگی میں نتیجہ مل گیا دعا نمازی سے نہیں ماتمی سے منگوانی چاہیے میرے ساتھ ماتمی بات کریں جو مولا کا عزدار ہے جو مورے مولا کا ماتمی ہے وہ نمازوں والے تو پٹیاں کرتے رہے وہ نمازوں والے پٹیاں کرتے رہے میں عقل کہتی تھی نا ضرب لگیے تو آپ سلامت رہے عقل کا تقاضہ ہے نا مجھے چوٹ لگ جائے گی اب جو نہ بولا نا ایک گھنٹے اور پانچ منٹ کے بعد وہ زیادتی کرے گا عقل والے تھے نا ساتھ تھے صحابی تھے جو بھی تھے میں جملہ کہہ دوں میں کہتا نہیں ہوں میں نے کبھی ایسے جملے کہے نہیں مناظرہ مجھے پڑھنا نہیں آتا مولا کی ولاید اور ذکر بس لیکن اسماعیل دیوبندی صاحب بہت بڑے مبلے گزرے ہیں ہمارے مذہب میں یہیں سے وہ پاکستان کے انہوں نے تبلیغ کی کہتے ہیں جب آواز بلند ہوئی نا قد قوتلا محمد تو صحابہ نے بھاگنا شروع کر دیا صحابہ بھاگے 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 سرکار علی علیہ السلام نے کام کیا جنگ بھی لڑتے رہے دوسرے ہاتھ پہ جنابِ سرکارِ مصطفیٰ کو بلند کر کے ایک جملہ کا لکھ نوو والے داد نہیں دیں گے مرتضاء کو تو پھر مجھے پوری دنیا میں کسی نے دینی بھی نہیں ہے حسرت ہے میری کوئی بندہ مجھے اس جملے پہ داد دے اور وہ لکھ نوو میں ہونے لگ یہ پوری دیکھئے گا ہاتھ پہ بلند کر کے جنابِ علیہ نے کہا اوہ بھاگنے والوں سنو جس کی سن کے بھاگ رہے ہو وہ شیطان کی تھی جو میں دے رہا ہوں یہ رحمان کی آباب یہ ہے رحمان کی آباب کیونکہ علی کی زبان اپنی نہیں رحمان کی زبان ٹھیک ہو گیا نا بس اچھا اب وقت ہے نا تھوڑی سے ہے نا وقت ابھی میرے پاس کل ایسا نہ ہو کہ میں زیادہ دیر پڑھوں کل پھر آپ آئیں نہیں جلدی آئیں جلدی آئیں گے تو گیارہ بے تک ڈیڑھ گھنٹا پڑیں گے وقت پہ آئیں گے تو انشاءاللہ اچھا لطف لیں گے عشق لائے گا تیری زندگی ہو اور کوئی اب بولے نہ بولے تُو آگے سے اب ضرور بولی ہو مجھے چھری لگے نا یہاں پہ بیٹھے ہوئے یہاں ہاتھ لگ جائے کٹ جائے آپ مجھے کہیں گے جلدی کرو جلدی کرو پٹی کرو پٹی کرو پکی بات ہے نا سوچ لینا عشق والے بولنا عقل والوں کو چھٹی ہے مرتضی کی طرف سے رات ہوگی جائیں سو جائیں جا کے صبح کاموں پہ جانا دفتروں میں جانا ہے عرام فرمائے عشق والوں کو بات اچھی لگے میرے ساتھ بولے ضرور یہاں پہ مجھے چوٹ لگی سارے بھاگو گے مہمان آیا اسے پٹیا کرو کل یہاں میں کمیز اتار کے زنجین ماروں کوئی نہیں آئے گا ہائے ہائے معلوم ہو گیا ٹھیک ہے نا جناب کوئی روکے گا بھی نہیں کہیں اور مار لے کہیں گے اور مار لے کیونکہ جانتے ہیں یہ عقل کے تحت نہیں عشق کے تحت مارا ہاں ہے عشق ہے عشق ہے عشق جانتا ہے عشق پتا ہے کل تک ٹھیک ہو جائے گی بارہ محرم کو یہ جو تمہیں کہتا ہے نا کہ مار لو بارہ محرم کو کام پہ بھی جاؤ گے یہ جو کہتا ہے نا مار لو یہ عقل نہیں عشق ہے اب عشق کا نظارہ دیکھنا ہو سرکار اب ایسے کرنی چلے پہنچے پتا چلا سرکار دنیا چھوڑ گئے پڑتا کر گئے کا کون وارس ساری باتیں آپ کو آتی ہیں پہنچے جناب علیہ السلام کے پاس سلام کیا بیعت کی بیٹھ گئے کچھ دن گزرے تھے جناب علیہ السلام سفین لڑنے کے لیے نکلے سفین کے لیے نکلے نا کرد بلند ہوا اب ایسے کرنی کے ایک ہاتھ میں آفتابہ ہے وضو کا وضو کر رہے تھے جو اس جملے پہ نہ بولا اس نے ایک گھنٹہ مرتدہ کو داد دی بھی ہے نا تو کوئی فیدہ نہیں جو اس جملے پہ نہ بولا اتنا قیمتی جملہ کہنے لگاؤں کتاب کے ریفرنس جتنے چاہیے لے لینا وضو کر رہے تھے جناب ایسے کرنی گرد اٹھی کہا یہ گرد کیسی ہے کہ علیہ السلام سفین لڑنے کے لیے جا رہا ہے جب یہ سنانا کہ علیہ السلام لڑنے جا رہا ہے وضو کا افتابہ زمین پہ پھینکے اب ایسے کرنی گھتے ہیں اب ایسے نماز لڑنے جا رہی ہے تو وضو کر رہا ہے تیری زندگی جسے اچھی لگئے ہیں وہ بولے جسے اچھی لگئے ہیں جو علیہ کو نماز سمجھتا ہے آپ کی زندگی ہو آپ کی زندگی ہو آپ سلامتے ہیں آپ سلامتے ہیں تیری زندگی ہو خوابت آپ سلامتے ہیں لکنہو زندہ بات اچھا بات میں نے وہ کیا ہے پوری ذمہ داری سے وضو کا افتابہ زمین پہ پھینکا لطف لے لیا آپ نے بس مجلس ہوگی بندے کے دل میں تھندک آ جائے نا پس یہی بات ہے سرکہ فرماتے ہیں جب ہمارا ذکر سن کے سینے میں تھندک پڑے نا پھر گھر جا کے ماں کو سلام کرنا آپ سلامت رہے ہیں آباد رہے ہیں کا عویس نماز لڑنے جا رہی ہے اچھا بات کیونکہ بات اب چلی ہوئی ہے ٹائم مجھے ٹائم کا ایشو نہیں ہے آپ کا ایشو ہوتا ہے کہ آپ نہ تھک جائیں کیونکہ ماتم پہ بھی زنجیر زنی پہ بھی بات کی ہے ایک بات کرنے لگا ہوں اللہ کرے اچھی لگے بندوں کو اچھی تو لگتی نہیں مرتضیٰ کی کئی باتیں اچھی نہیں لگتی وہ یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ کومنٹس پڑھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنی اچھی لگی کتنی اچھی نہیں لگی جنابے موسیٰ کا نام سنا ہے نا جنابے موسیٰ کا نام سنا ہے کیا لقب تھا ٹائم نہ دیکھنا پھر اگر میرے سے بات سننی ہے نا ٹائم نہیں کلیم اللہ اللہ سے گفتگو کرنے والا سرکار کے ریت میں سات لاکھ لوگ تھے ایک لاکھ گھر تھا سات لاکھ ان کے امتی تھے پوری ذمہ داری سے بات پڑھ رہا ہوں سات لاکھ امتی تھے اور جو پچاس وقت کی پچاس وقت کی نمازیں واجب تھی ان پہ ہم پہ پانچ ہے ہم پانچ ہی نہیں پڑھتے ان پہ پچاس تھی اور جو نہیں پڑھتا تھا نا سرکار موسیٰ نے ریجسٹر رکھا ہوا تھا ریجسٹر رکھا ہوا تھا جو پڑھنے آتا تھا نا لکھ کے جاتا تھا جو نہیں پڑھتا تھا اسے کہتے تھے نکل ان میں ایک ایسا بھی تھا سانس لے لو ایک گھنٹہ دس منٹ ہوگے مرتضا کو پڑھتے ہوئے تیب بھائی اگلے جملوں پر اگر انہوں نے اٹھ اٹھ کے داد نہ دینا میں نے بھی امام رضا بادشاہ سے خیرات نہیں مانگی مجھے خیرات میں یہ خطابت ملی ہے خطابت میں نے اور سارا کچھ اپنا مولا رضا کو سجدے کر کر کے مانگا دعویٰ ہے میرا بندہ سمال ہی نہیں سکیں گے اتنی بڑی بات کہنے لگاؤں ان میں سے ایک تھا جو نماز نہیں پڑھتا تھا کیا کرتا تھا سرکار نے اسے اپنی رئیت سے نکال دیا چل نکل سارے نو لاکھ کو سات لاکھ کو کٹھا کیا کہا اس سے سلام نہیں لینا یہ نماز نہیں پڑھتا حکمیہ ٹھیک ہے نہیں پڑھنا سلام نہیں لینا ایک دن جناب موسیٰ بیٹھے تھے اپنے صاحب کے ساتھ کہتے ہیں یار اسے میں نے نکالا اپنی رئیت سے ہے تو میری رئیت ہی میں نے نکال تو دیا اپنی بارگاہ سے رہے گا تو میری رئیت اٹھے گا تو میرے ساتھ دیکھو تو صحیح کرتا کیا ہے جسے بات اچھی لگے گی وہ کبلا جعفر صاحب خود ہی بولے گا مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اپنے کچھ چیلوں کو بھیجا جناب موسیٰ نے کہا جا کے دیکھو تو صحیح کرتا کیا ہے وہ گیو واپس دوڑتے ہوئے آئے کہا نماز نموز تو پڑھتا نہیں چونک میں بیٹھ کے سر جھکا کے بس ایک ہی بات کیا تھا بے علی ان حقن ہائے ہائے لکھنو زندہ با بے علی ان حقن اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھ لو وہ چونک میں بیٹھ کے بس یہ ہی کہتا تھا علی حق علی حق علی حق آپ سلامت رہے بڑی عاف دار دیں گے خدا کی قسم جس سے سمجھ آئی اور بس ڈیڑھ گھنٹے سے زیادہ میں آپ کو آج زائمہ دلی دوں گا بس ختم کرنے لگا ہوں سمیٹھنے لگا ہوں اچھا بے علی ان حقن سرکار جانے لگے ایک تھا پچاس وقت کی پڑھتا تھا پوری پچاس نمازیں پوری پچاس کی پچاس اس کے ہاں اولاد نہیں تھی اس کے ہاں اولاد نہیں تھی کوہتور پہ جانے لگے نا جناب موسیٰ سامنے آکے کھڑا ہو گیا کلیم اللہ ہاں امتی بول پچاس کی پچاس پڑھتا ہوں کہ جانتا ہوں ایک کام ہے کہاں جا رہے کہاں اللہ سے باتیں کرنے شیعہ قوم بھولی ہے نہیں جتنی لکھنو کے شیعہ کالج وکٹوریا سٹریٹ پہ بھولی بن کے بیٹھ گئی ہے اتنی بھولی قوم ہے نہیں ہے بولنے کے لیے زبان چاہیے جسم چاہیے چہرہ چاہیے کوئی تو تھا نا جو بولتا تھا جو بھی تھا موسیٰوں سے رب سمجھتا تھا کوئی بندے تھک گئے ہیں قرآن کی روح سے قرآن کی روح سے کہہ رہا ہوں قرآن کی روح سے موسیٰوں سے رب سمجھتا تھا اللہ تو زبان نہیں رکھتا نا اللہ تو بولتا ہے نہیں جسمانیات سے مبررہ ذات کا نام ہے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہر بندے کا عقیدہ ہے اللہ سے جا کے کہیے گا مجھے بیٹا دے دے میرے ہاں اولاد نہیں ہیں ایک دوسرے سے کہہ لے نا بے شک ہاتھ پکڑ لیں مرتضیٰ کوئی جملے پہ داد نہیں دینی آپ خود ہی دیں گے سرکار کوہ تور پہ پہنچے گفتگو ہوئی موسیٰ نے اپنے رب سے کلام کیا لطف لیا کرو موسیٰ نے اپنے رب سے گفتگو کی دھونڈو تو صحیح کائنات میں رب پہوتا ہے رب العرباب ایک ہے گفتگو کھولنے نہیں ذرف الٹ جائیں گے دورانے گفتگو دورانے گفتگو جنابِ قلیم اللہ کو یاد آیا اوہ میرا امتی نیچے کھڑا ہے تور کے نیچے کھڑا ہے اس کے اولاد نہیں ہیں پورا پچاس کی پچاس پڑتا ہے میرا بڑا اچھا امتی ہے بندے اٹھوٹ کے دات دیں گے سمجھ آگئے آواز آئی کلیم اللہ اس کی تقدیر میں نہیں جب اللہ نے کہا دیا نہیں تو پھر نہیں ایسے ہی ہے نا قبلہ علماء کرام جب اللہ نے کہا دیا نہیں تو پھر نہیں کلیم اللہ واپس آئے آگے کھڑا تھا کیا بنا کیا کہا اللہ نے نہیں امتی اللہ کہتا ہے تری تقدیر میں نہیں ٹھیک ہے کلیم اللہ اپنے گھر ملنگ چل پڑا جو اس جملے پہ نہ بولا وہ مجلس میں کرنے کیا ہے اس راستے سے گزرا جہاں پہ پیٹھ کے ایک ملنگ کیا رہا تھا بے علی انحقن ہائے جو اس جملے پہ رضوان صاحب آپ کی زندگی ہو جو اس جملے پہ بولا اس نے احسان کیا ہے زمن بڑا قیمتی جملہ ہے کہ بے علی انحقن قریب سے گزرانا دو قدم آگے گیا تھا پیچھے سے آواز دے کے کہتا ہے کلیم اللہ نے کیا کہا اچھی لگے تو بولنا چاہیے کہا کلیم اللہ نے کیا کہا بھائیں بھائیں دیکھ کے کہتا ہے کچھ دیکھ نہ لے منع کیا ہوئے نا سلام سے تجھے کس نے بتایا کہا مجھے سب پتا ہے میں تشریح کروں گا بندوں کے ذرف اُلٹ جائیں گے کہا میں وہ ہوں جو سب کچھ جانتا ہوں یہ بھی جانتا ہوں کہا تُو بتا کہا سنے کہا تیری تقدیر میں نہیں جو اگلے جملے پہ مرتضاء کو داد نہیں دے سکتا وہ ہمیشہ کے لئے اپنی داد اپنی جیب میں رکھے مرتضاء جملہ اتنا بڑا کہنے لگا ہے مسکر آکے علی کا ملنگ کہتا ہے اگر میں دے دوں لے لے گا اب میں دیکھتا ہوں لکھنا ہوں بولتا کہ نہیں نہیں ایسے نہیں مزا نہیں آرہا پھر آپ کو لطف نہیں لے رہے ہیں میرے ساتھ تو ینگ جنریشن بولے گی نا وہ تو میں انگلیشن پہ پڑھ لو اگر آپ کو اور تمہیں مشکل ہو رہی ہے لندل سے ہاں میرے لئے وہ بھی مشکل نہیں ہے لیکن بات بڑی قیمتی ہے کہا اگر میں دے دوں تو لے لے گا غرض مند دیوانہ ہوتا ہے سن رکھا نا اپنے غرض مند دیوانہ ہوتا ہے کہا دے دے ہاں ہاں کہتا ہے ایسے نہیں کاغذ کلم لا لکھ کے دوں گا وہ بھی جانتا تھا ایک دور آئے گا کاغذ کلم نہیں دیں گے ہائے اس نے کہا لا کاغذ کلم لا لکھ کے دن وقت جگہ اس نے بھی لے گا جیب میں ڈال دیا کاب جا بس جاتے جاتے کہتا جابے علی یا نہق میرے ساتھ آپ خود ہی بھولیں گے دن وقت رضوان صاحب یعصور صاحب کی بلا جگہ اللہ نے اسے بیٹا دیا بیٹا اٹھایا جو میری طرف دیکھے گا اسے بڑا لطف آئے گا ایک ہاتھ میں بیٹا دوسرے میں مٹھیائی کا ٹوکرا دقل باب کیا کلیم اللہ سرکار باہر آئے دروازہ کھولا لیجئے مٹھیائی کھائی مٹھیائی کھائیے سرکار نے مٹھیائی کھائی آہ یہ باقیہ ایسے تو نہیں لکھا میں اب بتا رہا ہوں کیونکہ لکھا ہوں اس نے پیش کیا کھانا پیش کیا اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو میں کہہ رہا ہوں بزار چی بات ہے خوشی میں مٹھیائی دی جاتی ہے کھانے کا لفظ تو نہیں آتا مٹھیائی دی جاتی ہے میٹھا دیا جاتا ہے خوش ہو جاؤ سرکار نے لیا کہا کیا ہوا اللہ نے مجھے پیٹا دیا ہے اتنا کہا نا مٹھیائی کا ٹوکرا سرکار نے زمین پہ پھینکے کہا مجھے تو کہتا تھا تیری تقدیر میں نہیں ہے آئے آئے کہا مجھے تو کہتا تھا تیری تقدیر میں نہیں پھر کیسے دے دیا کہا وہ جو بیٹھتا نا چوراہے پہ وہ پیچھے ایک بزرگ بیٹھے اگر بات اچھی لگے ہاتھ اٹھا کے بتانا ہے وہ جو بیٹھا ہے نا وہ چوراہے پہ جو گزرتے ہو کے سامنے کہتا بے علی ان حقن اس جملے پہ لطفلو علی حق سمجھا کرو علی حق تھا ہے رہے گا جو بھی اس کے مقابلے میں آیا وہ گھر کو ہو گیا جو اس زمانے میں آیا وہ بھی گھر کو ہو گیا جو اس زمانے میں ہے وہ بھی ہو گا ہائے ہائے جو اپنی ولایت کو علی کی ولایت کے برابر کا وہ کل بھی ہلاک تھے اچھا توجہ کرنا سرکار نے مٹھائی کٹو کرنا کلیم اللہ نے آپ کی زندگی ہو پھینکا لیچے میں تو جس کا کھاتا ہوں اس کا کھاتا ہوں مجھے پروانی کہ آپ دوبارہ بلائیں گے نہیں بسم اللہ نہ بلائیں میں نے کونسی ایمیل کر رکھی کہ جی مجھے بلائیں بلائیا ہے تو پھر ولایت علی جو مجھے آتی ہے میں تو وہ سناؤں گا ریفرنس کے ساتھ دوسری بات کو نہیں مٹھائی کا ٹوک رات زمین پہ پھینکا جلدی جلدی کلیم اللہ پہنچے پھالنے والے جی کلیم اللہ رکھ اپنی ربوت اپنے پاس جملوں پہ غور کرنا میرے کہنے پہ نہیں دیا اس بے نماز کے کہنے پہ دے دیا ہے میرے کہنے پہ نہیں دیا اس بے نماز کے کہنے پہ دے دیا مجھے تیری نبوت نہیں جا یہ غصے والے تھے تھے نا غصے والے اتنے غصے والے تھے گھومسہ مار کے ایک بندہ بھی مار دیا تھا بنی اسرائیل کا مارا تھا نا قرآن میں واقعہ موجود ہے اتنے غصے والے تھے آخری جملہ بس بات ختم کرنے لگا سمیٹ دی منیات کی مجلس کہا کلیم اللہ ناراض نہ ہو بس ایک کام کر دے تیرے سوال کا جواب پھر دوں گا جی پالنے والے حکم کیا کام ہے کہ ایک زندہ بندے کے گوشت کی بوٹی لادے زندہ بندے کے گوشت کی مجھے بوٹی لادے پھر سوال کا جواب دوں گا جنابی موسیٰ کہتے ہیں یہ کونسی بڑی بات ابھی گیا اور ابھی آیا سرکار نے چھوڑی پکڑی ایک پیالہ لیا اپنے امتیوں کے دروازے پہ پہنچے پہلا دروازہ پہ جایا کون کلیم اللہ جی کلیم اللہ کیا چاہیے کہا تیرے گوشت کی بوٹی جو نہیں بولا وہ مجلس میں کرنے کے آیا ہے کلیم اللہ کیا چاہیے کہا تیرے گوشت کی بوٹی دروازہ بند دوسرا دروازہ بند خدا کی قسم واقعہ میں گھنٹے میں پڑھ سکتا ہوں جو میں پانچ منٹ میں سنانے لگا ہوں ایک لاکھ دروازے اُس سے مایوس ہو کہ کلیم اللہ اس گلی سے گدرا جہاں بیٹھ کے کہہ رہا تھا بے علی یا نہاک آپ سلامت رہیں ختم ہوگی مرتضی کی بات جو اگلے جملے پہ بولے گا احسان کرے گا جب قریب سے گزرانا اُترا ہوا چہرہ حجت کا دیکھا اپنے دور کی حجت ہے اتنی بڑی حجت ہے کتاب موسیٰ امام و رحمہ قرآن میں اللہ نے موسیٰ کی کتاب کو بھی امام کہا ہوئے رحمت بھی کہا ہوئے اتنے پڑے قلیم اللہ مایوس چہرہ لے کے گزرے نا ملنگ پیچھے سے آواز دیکھے کہتا ہے قلیم اللہ کیا بنا قلیم اللہ کیا بنا ہے تو میرا امتی کہا اللہ کے پاس گیا تھا اس نے زندہ بندے کے گوشت کی بوٹی مانگی تھی کہا کیا ہوا کہا وہی کام جس کی توقع تھی مجھے امت سے سمجھے نہیں آؤ خدا کی قسم یہ جملے بڑے قیمتی ہوتے ہیں امت کی پرانی عادت ہے نا کیا چاہیے تھا اللہ نے مجھے کہا زندہ بندے کے گوشت کی بوٹی چاہیے اور ملنگ کہتا بس اتنی سی بات تھی ایک لاکھ دروازے پہ گیا قلیم اللہ اللہ چھوڑی مجھے دے پیالہ اپنا کر چھوڑی لے کے یہاں سے گوشت کاٹا پیالے میں یہاں سے کاٹا پیالے میں سینے سے کاٹا پیالے میں پشت سے پاتا پشت سے کاٹا پیالے میں اللہ نے ایک مانگی تھی ملنگ نے پیالہ بھر دیا قلیم اللہ کیا دیا ملنگ اللہ نے ایک مانگی تھی تُو نے پیالہ بھر دیا ملنگ کیا تھا قلیم اللہ بڑا بھولا ہے اللہ نے ایک مانگی یہ تو نہیں کہا یہاں کی چاہیے یہاں کی چاہیے پشت کی چاہیے آئے آپ سلامت رہیں آخری جملہ ہے دل کھول کے سننا ہے ایک مانگی یہ تو نہیں کہا نا کہا کی چاہیے پورا پیالہ پھر دیا ختم ہوگئی بات بڑی آپ سلامت رہے آپ نے دعا دے دی پیالہ لے کے قلیم اللہ پہنچے جلدی جلدی اس جملے پہ تو عیسان بنتا ہے میرے ساتھ بولنا آہستہ پڑھوں گا نا آہستہ پہ لوگ کم بولتے ہیں لے آیا پالنے والے کہا کس نے دی کلیم اللہ نے نام نہیں لیا کس نے دی کلیم اللہ مسکر آکے کہتے ہیں اس نے دی جو بیٹھ کے کہتا تھا بے علیہن حق ہائے ہائے اگلا جملہ جس کے لئے میں نے اتنی محنت کی ہے کہا کس نے دی کہا اس نے جو بیٹھ کے علیہ حق کی صدائے دیتا ہے اس وقت آواز ہے قدرت آئی موسیٰ بندہ تو بھی تو میرا تھا نا ہائے ہائے کلیم اللہ ہائے ہائے آپ سلامت رہے اچھی لگی بات میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کے بولنا ضرور ہے آخری میرا مرتضا کا جملہ ہے کہا کلیم اللہ آپ سلامت رہے آپ سلامت رہے ہائے 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 اخباد رہے شاد رہے انشاءاللہ آپ سلامت رہے ڈیڑھ گھنٹا ہو گیا پڑھتے ہوئے کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کل آکے آپ وقت پہ آئیں گے تو انشاءاللہ اور زیادہ اچھا پڑھیں گے لیکن روایات میں ملتا ہے جتنے مرضی فضائل پڑھ دیے جائیں وہ بی بی آرازی نہیں ہوتی جو شام سے آتی وہ ہمارے فضائل سننے نہیں آتی نہ ہماری واہ واہ دیکھنے آتی ہے وہ تو اپنے بھائی حسین کو رونے آتی ہے ہائے کرو کہ علی کی بیٹی راضی ہو جائے گی خدا کی قسم تنہا نہیں آتی جو شام سے بی بی آتی ہے ان میں ایک چار سال کی بچی بھی ہوتی ہے چار سال کی بچی جس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے جب وہ مجلس میں آتی ہے کانوں سے خون بے رہا ہوتا ہے کرتہ پھٹا ہوا ہوتا ہے جب کوئی عزادار میں نے خدا کی قسم کتاب میں پڑھا مولا حسین جانتا یہی لفظ ہے کوئی بندہ سینے پہ ہاتھ مارتا ٹانگ پہ ہاتھ مارتا تو بی بی سکینہ رو کے پوچھتی ہے پوپی اممہ یہ رونے والا کوئی ہمارا رشتے دار ہے آئے ہائے خدا کی قسم مولا ان آوازوں پہ رحم فرما ہے مولا سید سجاد فرماتے ہیں جو ہمارے جد کے گھن میں روتا ہے نا ہائے کر کے اللہ اس کی آواز پہ رحم کرتا ہو بی بی رو کے پوچھتی ہے پوپی اممہ یہ رونے والا کوئی ہمارا رشتے دار ہے خدا کی قسم ثانیہ زہرہ کہتی ہے سکینہ یہ رشتے دار نہیں تیرے بابے کا حب دار ہے بی بی سکینہ رو کے کہتی ہے کاش پوپی اممہ یہ کربلا میں ہوتا ہے یہ جو آپ روتے ہو نا کربلا جاتے ہو یہ بی بی سکینہ کی حسرت پوری کرنے جاتے ہو یہ جو ہائے کر کے روتے ہو یہ بی بی سکینہ کی حسرت ہے وہ جنہیں رونے کا حق تاگر وہ بی بیاں روئی ہوتی آج ہم نہ روتے خدا کی قسم مجھے رضوان بھائی نے بھی کہا تھا کہ بی بی سکینہ کی گربت کے جملے پڑھنے ہے حسین کی بیٹی کی گربت پڑھنے لگا ہوں اس بیٹی کی گربت پڑھنے لگا ہوں جب تک حسین زندہ رہے سکینہ سینے پہ سوتی تھی بی بی سکینہ سینے پہ سوتی تھی شبِ حشور آئی نا شبِ حشور آئی خدا کی قسم ایک جملہ سن لینا امام سب سے مل کے فارغ ہو گئے بی بی سکینہ کے پاس آئے کہ سکینہ میری ایک وسیعت یاد رکھنا اس جملے پہ حائے تو کر دو گے نا حائے پہ کچھ نہیں لگتا یہ خدا کی قسم اتنے غریب ہے جسے رونا نہ بھی آئے نا وہ رونے والی شکل بھی بنا لے نا یہ اتنے غریب ہیں جنت دے دیتے ہیں رونے والی شکل بنانا بھی باتتا ہے اتنے غریب ہیں کہا سکینہ میری ایک وسیعت یاد رکھنا میں کل شہید ہو جاؤں گا بہت بڑا مسائب کا جملہ ہے کل میں شہید ہو جاؤں گا تو میرے سینے پہ سونے کی عادی ہے اسے وعدہ کر میری شہادت کے بعد اپنی پپھیوں سے زید نہیں کرے گی اپنی پپھیوں سے زید نہ کرنا کہ میں نے بابا کے سینے پہ سونا ہے سکینہ تُنہے زید کرنی ہے یا مسلمان پڑے ظالم ہیں کوئی تجھے تماشا مارے گا مومنین کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں مومن کے دل میں قبرِ حسین ہے ادھر مولا حسین کا ان کے بچوں کے غربت کا ذکر آئے نا یہ خود با خود آ جاتے ہیں جملہ کہنا دس بحرم کا دن آیا نا قد قوتلہ کی صدا بلند ہوئی نا بی بی سوئی بھی تھی میں سارا واقعہ نہیں پڑھ سکتا امام میں دعا مانگی تھی میری بیٹی پہ نیند کو تاری کر دے قد قوتلہ کی صدا بلند ہوئی نا زمین کربلا میں زلزل آیا بی بی سکینہ اٹھ کے پوچھے پوپی اممہ میرا بابا کہا کہ سر سجدے میں رکھ دیا ہے اب جو رونے کے لئے آیا ہے ہائے ضرور کرنا سر سجدے میں رکھ دیا ہے بی بی سکینہ توڑی رش نو لاکھ فوج رش بہتا امام کا سر سجدے میں آئے اتنا بڑا مسائب ہے قبر تک بندہ روتا رہے گا ایک بندے کے پاس کھڑی ہو کے بی بی پوچھتی ہے یا شیخ حل رائتا بھی اے بندہ خدا تُو نے میرا بابا دیکھا ہے وہ پوچھتا ہے تیرے بابا کا نام کیا ہے بی بی سکینہ رو کے کہتے ہیں میرے باب کا نام حسین ہے ازادارو بہائے ضرور کرنا نام حسین آیا نا اس نے کہا کچھ نہیں اپنا تیر نکالا کمان میں ڈال کے مار کے کہتے ہیں سکینہ تیرا بابا وہ ہے ازادارو تیر لکھا سکینہ دوڑ کے جا کے کہتے ہیں بابا مجھے معاف کر دینا نہ میں پوچھتی نہ تجھے دیر لگتا حجرکم اللہ ازادارو پہنچینا کیا منظر دیکھا خنجر لے کے ظالم آ رہا ہے حائے ضرور کرنا سامنے خنجر لے کے خدا اس پہ لحلت کرے شمر آئے نا کہتا ہے حسین خدا کی قسم بنا قبر تک روتا رہے گا جسے یہ بات سمجھ آگئے باپ اور بیٹی کی محبت کی کوئی مثال نہیں جس کے ہاں بیٹیاں ہیں جس کے ہاں رضوان صاحب قبلہ جن کے ہاں بیٹیاں ہیں وہ میرے جملے پہ ضرور حائے کریں گے میں نے یہ خیرات میں جملہ مانگا ہے شمر کہتا ہے حسین بیٹی کو تُنے بلایا ہے تڑپے امام حسین کہتے خدا تجھ پہ لانت کرے باپ مر رہا ہو بیٹیاں بلائی نہیں جاتے بیٹیاں بلائی نہیں جاتی یہ پییتوں کی وارث ہوتی ہیں یہ خود ہی آ جاتی ہیں کہا اسے بھیجتے ہو یا میں بھیجوں کہا سکینہ چلی جا سکینہ چلی جا یہ بڑا ظالم ہے خدا کی قصہ بی بی سکینہ نہیں گئی نا اس نے خنجر ہٹا کے اپنا ہاتھ بی بی کی ظلفوں پہ ڈالا اب جو ماتم کرنی آیا ہے عطا داروں ظلفوں پہ ہاتھ ڈال کے اس نے جو پہلا ظلم کا ہاتھ بڑایا نا سکینہ طرف کے فراد کی جانبوں کر کے کہتی ہے چچا پاس میری مدد کو آؤ سکینہ کو تماجے سکینہ کو تماجے مارے جا رہے ہیں عجر حکم اللہ سیدہ سو قبول فرمائے سارے مسائب تو بی بی سکینہ کے کوئی سن ہی نہیں سکتا چار سال کے سن میں سر کے بال سفہ ہے حسین کی بیٹی چار سال کے سن میں مسائب ہے حسین کی بیٹی چار سال کے سن میں بڑی ہو گئی جب شامِ غریبہ آئی نا خدا کی قسم خیامِ حسینی کو آگ لگی قبر تک روتا رہے گا وہ بندہ اسے میرا مسائب سمجھ آگیا چاروں طرف سے آگ لگی ایک خیمہ جلتا ہے بی بیاں دوسرے خیمے میں دوسرا جلتا ہے دیسرے خیمے میں آخری خیمہ تھا سیدہ سجاد کا سب مستوراتِ عالی محمد ہی کٹھی ہوئی بی بی ثانیہ زہرانِ سیدہ سجاد کا کندہ ہلایا رو کے سوال کیا کہ سجاد بیٹا تیری امامت کا پہلا سوال پوچھتی ہو جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں کہ بو بی امہ ازنے جہاد ہے آپ نے سن رکھا بی بیاں ایسے نکلی جیسے تصویح کا دھاگہ دوڑتا ہے واہ محمدہ واہ ہجابہ واہ گربتہ کی صدائیں ہیں عزدہ دارو ایک چار سال کی بچی ہے جو خیمے کے اندر چکر لگا رہی ہے سیدہ سجاد کی نظر پڑی نا کہا بہن سکینہ ساری بی بیاں چلی گئی تو کیوں نہ گئی کہا سجاد کیسے جاؤ جو بی بیاں پہلے گئی ان کے بال لمبے تھے سکینہ کے بال چھوٹے ہیں تا سکینہ چہرے پہ ہاتھ رکھ ہائے حسین ہائے حسین کہہ کے آج رکھو ملللہ سیدہ آنسو قبول فرمائے آپ نے علماء سے سن رکھا شامِ غریبہ روایت مل دینا جنابِ علی آئے تھے میں ساری روایت نہیں میں ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں جنابِ علی آئے نا ہر بی بی نے لپٹ کے ماتم کیا کسی نے کہا تیرے اکبر کے بڑے ارمام تیرے قاسم کے بکھر جانے کا افسوس تیرے عباس کے بازموں کا افسوس ہر کوئی آیا حسین کی چار سال کی بطول ایک ٹینے پہ بیٹھی رو رہی ہے جنابِ علی نے پوچھا بیٹی زینب اینہ اینہ سکینہ بنت الحسین کہا اپنے بابے کو رو رہی ہے سمیدانی سے جملہ کہنے لگا ہوں ہائے ضرور کرنا علی چل کے خدا ہے میرا مولا علی چل کے آئے کہا سکینہ دادا کو سلام نہیں کرو گے ہو بندہ شیعہ اور ہائے نہ کرے اس جملے پہ یہ ناممکن سی بات ہے جلا ہوا اپنا کرتہ چھاڑا بی بی سکینہ نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھیں ہاتھ باندھ کے ایک سلام کیا ہے اگر سمجھ آ جائے تو ہائے ضرور کرنا ہاتھ باندھ کے کہا اسلام علیکہ یا امیر المومنین اے مومنوں کے امیر میرا سلام جب یہ سلام آیا نا علی جیسے لجبال نے موں پہ تمہچے مارے کہا سکینہ غیروں مالے سلام نہ کر میں تیرا دادا علی آیا کہا مجھے پتا چل گیا باپ باپ ہوتا ہے بیٹی بیٹی ہوتی ہے تیری بیٹی نے الحافظ کہا تُو نے نجف چھوڑ دیا میرا باپا کھنجر تلے زبا ہوتا رہا سکینہ کو تمہچے مارے گئے سکینہ کے دور بھی لے گیا میری مدد کو کوئی نہ آیا سکینہ کی س�با سکینہ کیوسٹ ہوتا ہے سکینہ کیسے سکینہ کیسے سکینہ کیسے خدا کی قسم امام زمانہ علیہ السلام کو سلام فرماتے ہیں کہ جس مجلس میں ذکر سکینہ ہونا مسائب میں روتی آنکھوں سے جو بھی مانگو ہم خالی نہیں لٹاتے ہیں کیونکہ میرے مولا امام زمانہ سلام کر کے کہتے ہیں سلام ہو میرا اس جدہ پہ کربلا سے لے کے شام تک جس کے چہرے کا رنگ مسلسل تبدیل ہوتا رہا بی بی نے اتنے تماشے کھائے تھے جو آتا تھا حسین کی پیٹی کو غریب سمجھ کے مارتا تھا بی بی سکینہ کا واسطہ والنے والے جو جو مومنین مومنات یاد شریف فرما ہے جو جو حاجات لے کے آئے مالکوں نے پورا فرما ہے جو کچھ زبان سے ادھار نہیں کر سکتے ہیں تو دلوں کے راز جانتا ہے بی بی سکینہ کی گربت کا واسطہ بی بی سکینہ کے زخمی کانوں کا واسطہ اس کی مرادوں کو پورا فرما جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما جو بے روزگار ہے اچھا روزگار اتا فرما جو بیمار ہے صحت کلی اتا فرما قبلہ صاحب بیمار ہے صحت کلی اتا فرما قلب مبارک ولی اصر امام الزمان علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما ان کے انصار میں سے شمار فرما ان کی زیارت سے مشرف فرما ہماری دعاوں کو مستجاہ فرما ورحمت کا یا علیہ الرحیم اللہ حکم صلی اللہ علیہ وسلم